وہ جو مجابر نہ گھنڈا بیٹھا ہے اور اس کے جو آسپا جو مشیر ہے وہ ان سے بڑے گھنڈے کیونکہ انہیں عورتیں دیکھنا چاہیے وہ عورتوں کو دیکھیں گے اب وہ مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں میاں اگر عرص بھاری کرنا ہے تو اب کس کو بلانا پڑے گا سپنا چودری کو اب کس کو بلانا پڑے گا شیخ چلی کو کس کو بلانا پڑے گا تسلیم عارف کو کس کو بلانا پڑے گا تینہ کو کس کو بلانا پڑے گا اور مجھے سب کے نام یاد نہیں موبائلوں میں دیکھو کہ وہ مقابلہ ہوگا وہ اجازت دے دیتا ہے کیونکہ وہ کئی پیڑیوں سے اگر پھاورا چلائے پسینے کی کمائی کھائے تو اسے پتا چلے وہ تو وہاں پہ گلک کا کھا رہا ہے لوٹ رہا ہے وہ وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے سمجھ رہے میری بات لیکن اپنا کھائے کمائے ان لوگوں سے پوچھو جو میند کر دو کہتا ہاں بلالو ہاں بلالو کوئی کہتا صاحب اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا کوئی کہتا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا تم کیوں نہیں کہتے کوئی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے ایک سال مدرسہ ایسا چلاؤ جہاں سے دس حافظے قرآن ہو پورے مدرسے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا تو مر جائے گا مگر جنت تیرے نام لکھ جائے گا میری بات تھوڑی سی توجہ سے سنیں دھیان سے سنیں ایک گلاس اگر دودھ ہو ایک گلاس اگر دودھ ہو جی جی اس میں ایک گلاس پانی ملا دو تو کتنے گلاس دودھ ہو جائے گا وہ دو دو پھر ایک گلاس اور پانی ملا دو کتنے ہو جائے گا تین تین پھر ایک گلاس اور ملا دو چار ایک گلاس اور ملا دو پانچ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دودھ بڑھ گیا جی جی پانچ گلاس ہو گیا مگر وہ بڑھا نہیں وہ دودھ کی جو ریالیٹی ہے دودھ کی جو اصلیت ہے وہ ختم ہو گئی بے شک اور صرف اس کی چمک موبائل ہٹاو بیٹا وہاں سے میری طرح توجہ رکھیں اس کی چمک جو ہے نا سفید دکھ رہی ہے تمہیں یہ دودھ ہے دیشت تو آنکھوں سے دکھ رہا ہے لیکن پینے میں وہ دودھ نہیں ہے دودھ کا کام وہ نہیں کرتا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات جی جی حقیقت لیکن مذہب اسلام شریعت مصطفی اتنی پاکیزہ شریعت ہے بے شک اور اتنا سچا اچھا مذہب ہے جی جی جس کی پوری دنیا دشمن ہو قرآن شریف کو چیک کرتے 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 کمپیوٹر پہ رکھا گیا ساری چیزوں پہ بیٹا اس کو موبائل ہٹا لو نا وہاں سے ساری چیزوں کو چیک کرتے کرتے مگر کوئی مائی کا لال ابھی تک قرآن شریف میں کوئی غلطی نہیں نکال پایا بے شک غلطی کرنا یہ بندے کا کام ہے بے شک اور قرآن بندے کا کلام نہیں کس کا بولو اللہ کا کلام ہے ایک چیز شریعت مصطفیہ ہمارا مذہب اتنا سچا اتنا اچھا دے شک بلکل اگر دم پاک صاف سترا ریالیٹی دے شک اس نے بندوں کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے اتنے آپشن چھوڑے ہیں جی جی اگر آپ جسمانی اعتبار سے بیمار ہو کوئی ایسا مرض ایسی بیماری لگ جائے جہاں ڈاکٹر فیل حکیم فیل سمجھ رہے ہیں میری بات جی دوا کام نہ کرے مگر اللہ نے وہی پر اپنے نیک بندے اولیاء اللہ ہمارے آپ کے لیے بھیجے بے شک کہ یہ ان کا تعلق مجھ سے ہے ان کا واسطہ دے کر کے مانگو شفا میں دوں گا جی 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 تو اللہ والے کے مزار شریف پر جب تک زندہ ہیں اس کے سامنے شفا ملتی ہے چلے جاتے ہیں تو مزار بنتا ہے تو مزار پر در کی خاک چاٹ لو دوا کام نہ کرے وہ خاک کام کرتی بے شک بے شک اچھا بولو یہ ایمان ہے کے نہیں جی جی وہ ایمان ہے ایک ایک چیز دوسری چیز یہ ہے جتنے بھی پورے ہندوستان میں ولی یا جو بھی بڑے بڑے نکلے وہ کہاں سے پڑھ کے نکلے مدرسے سے بے شک ان سب کی جڑ کیا ہے بولو مدرسہ سمجھ رہے اب کچھ لوگ ایسے بچے جو مدرسے میں بھی نہیں جا سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے بچے وہاں پر بھی نہیں جا سکتے ہیں مگر ان کو ٹرینڈ کیا جائے تیار کیا جائے وہ ہو گیا جلسہ کیا ہو گیا وہ جلسہ مگر صحیح بتا رہا ہوں ایک گلاس دودھ میں پانچ گلاس پانی اب بتاؤں کیسے ایمانداری سے بتاؤ اللہ کے ولی کے یہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں یہاں تک کہ عورت کو جانا روک دیا تاکہ مرد اور عورتیں آپس میں ٹکرائیں تو کسی طریقے کی شیطانیت نہ ہو اتنا صاف رکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ اور شریعت مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں میری بات مگر سال میں ایک مرتبہ ارس ہوتا ہے تاکہ لوگ روزانہ اگر نہیں آ پائیں تو سال میں ایک مرتبہ آ جائیں اپنے کام کا چھوڑ کر اپنے دامن بھر کے لے جائیں بے شک مگر لفظ نام ارس رہ گیا ایمانداری سے بتاؤ ارس نام تو ہے ارس میں شیخ چلی کا کیا کام بے شک وہ دودھ میں پانی نے یا پیشات ڈال دیا سمجھ رہے ہیں میری بات ہماری نماز پڑھنے والی عورتوں کو قرآن پڑھنے والی عورتوں کو حج کرنے والی عورتوں کو آدمیوں سے اختلاط نہ ہو ٹکرائے نہ ملے نہ ارسوں میں ارسوں میں جانا روک دیا اور تم انہی کے ارس پہ ناچنے والی عورت کو قفوالی گانے کے لیے بٹھا لیا بے شک دودھ میں پانی نہیں یہ پیشاب ہے بے شک بگاڑ دیا ارس کو بگاڑ دیا ارس کو اچھا یہ بگڑا کیسے ادھر آؤ میری بات ہو سکتا کسی کو لگ جائے یہ بگڑا کیسے آپ اگر بھائی کار چلانا نہیں جانتے اور میں ان کے ہاتھ میں کار دے دوں کار بھی ٹوٹے گی اور کوئی سامنے آگیا وہ بھی ٹوٹے گا بے شک نا اہل لوگ جو کچھ جانتے نہیں تھے جنہ شریعت کا پتہ نہیں تھا وہ ارس کی کمیٹی بن کا ارس کرنے لگے جی جی بڑا چلواؤ تو چلا لوں بولو میں تم سے بخاری شریف پڑھواؤ تو پڑھ لوگے نہیں پڑھ سکتے یہ ارس کا کام صرف عوام کا اتنا تھا کہ چندہ تو کر سکتی ہے مگر چلے گی یہاں کسی عالم کی چلے گی یہاں کسی پریزگار کی اب کوئی بھی عالم مائی مقابلہ کرنے کے لئے اور اس میں نہیں لاتا اور اگر لاتا تو اس پہ جوتوں کا ہار ہوتا بے شک بگاڑ دیا اب بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچے آگئے غریب بچارے اگر ان کے دل میں کچھ کسک رہ بھی رہی کون لڑے ان سے کون جھگڑا کرے ان سے وہ مالدار کا بیٹا گھنڈا کون جھگڑا کرے تین کو بگاڑ دیا بڑھایا نہیں ہے یہ اب جانتے ہیں آپ غیر لوگوں کے کتنے اتراز ہیں ہم پر غیر لوگوں صرف ایک ارس کی بات کر آپ اپنے علاقے ظلہ مراد باد رامپور میں سارے ارس چھان لیجئے اگر ایک بھی شریعت کے مطابق ہوتا اللہ ماشاءاللہ کیوں بھئی کیوں بگڑا یہ یہ بگاڑا کس نے یہ بگاڑا نا اہلوں نے میری بات ہو سکتا کسی کو لگے لیکن اللہ کے واسطے میں اس کو ظلیل کرنا نہیں چاہتا تمہیں ہوش دلانا چاہتا بگاڑا کس نے آپ کو کار چلانے کے لئے ڈرائیور رکھنا پڑے گا بیٹا بابو اگر مشورہ کرنا تو ادھر چلے جو بگاڑا کس نے ڈرائیور رکھنا پڑے گا تب تمہارے گھر کی سواریا سیف ہے تم سمجھ رہے ہو اب ان سو میں سب نے اجازت دے دی کیوں وہاں پہ جس کو مجابر بنا دیا وہ اور بڑا گھنڈا جی جی وہ اور بڑا جاہل ہے دیکھو کلیر جی جی حقیقت میں اچھے لوگوں کا مخالف نہیں لیکن یار دین کسی کے باپ نے نہیں بچایا بے شک نبی کی اولاد نے بچایا جی جی بے شک سیز ازاد انہیں ذرا اولاد تو دے کے دیکھو نوٹ اچھال دینا وہ بھی اس ویڈیو کی وجہ سے تاکہ ہمارا چہرہ دکھ جائے ورنہ اگر دینا ہوتے تو مسجد میں چندہ دیتا اگر اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو کسی غریب کے گھر میں چولا نہیں جلتا وہاں پہنچتا کسی غریب کے بچوں کی اسکول کی فیس جمع نہیں ہوتی ہے وہاں پہنچتا جی جی لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا چلو ایک دن ہوگا سدریں گے انشاءاللہ لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو توجہ رکھو غور کرو وہ جو مجابر نے گھنڈا بیٹھا ہے اور اس کے جو آس پا جو مشیر ہیں وہ ان سے بڑے گھنڈے کیونکہ انہیں عورتیں دیکھنا چاہیے وہ عورتوں کو دیکھیں گے اب وہ مشورہ دیتے کہتے میاں اگر عرص بھاری کرنا ہے تو اب کس کو بلانا پڑے گا سپنا چودری کو اب کس کو بلانا پڑے گا شیخ چلی کو کس کو بلانا پڑے گا تسلیم عارف کو کس کو بلانا پڑے گا تینہ کو کس کو بلانا پڑے گا اور مجھے سب کے نام یاد نہیں مبائلوں میں دیکھو کہ مقابلہ ہوگا وہ اجازت دے دیتا ہے کیونکہ وہ کئی پیڑیوں سے اگر پھاورا چلائے پسینے کی کمائی کھائے تو اسے پتا چلے وہ تو وہاں پہ گلک کا کھا رہا ہے لوٹ رہا ہے وہ وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں میری بات لیکن اپنا کھائے کمائے ان لوگوں سے پوچھو جو میند کر دو کہتا ہاں بلالو ہاں بلالو کوئی کہتا صاحب اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا کوئی کہتا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا تم کیوں نہیں کہتے کوئی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے ایک سال مدرسہ ایسا چلاو جہاں سے دس حافظے قرآن ہو پورے مدرسے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا تو مر جائے گا مگر جنت تیرے نام لکھ جائے نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ قرآن اگر یہ بات نا لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں بخدا میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا دوسری طرف نہیں لے جا رہا ہوں میں یہ در علاقے میں بہت آئے ہوں اس وجہ سے ارس کو اب بگاڑ دیا ایک کلاس پانی میں ایک کلاس دودھ میں پانی نہیں ڈالا پیشاب ڈال گیا اور لوگ سمجھ رہے ہیں ہر جگہ ارس ہے بڑی سجاوہ بڑے بھیڑ بھار بڑا دین کا کام امانداری سے بتاؤ یہ دین کا کام ہے بگاڑنے کا طریقہ یہی یہ بگاڑ دیا ارس تو یار اللہ کے ولی وہ اگر اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو جائے تو بچ سکتا کوئی بچ سکتا کوئی ہاں تم ضرور جاؤ ابھی تو نظرانے پہ بھی لڑائی ہوگی کی کمیٹی والے اس لیے پریشان ہے ہاں ابھی تو ہوگی لیکن توجہ رکھو میری طرف بے شکھا میری طرف توجہ رکھو غور کرو یار امانداری سے بتاؤ ایک ارس کی بات ہاں ایک ارس کی بات اب دوسری چیز پہ آ جاؤ اب دوسری چیز اٹھا لو نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی علم حاصل کرو ماں کی گوت سے قبر تک بے شکھا جلسہ اور تھوڑا سا جاؤ جلوس محمدی پہ آؤ ہلکا سا بے شکھا یار ہمارے آقا سے بہتر کوئی نہیں نا جی ان کے جلوس سے بہتر کسی کا جلوس نہیں نا بے شکھا آقا کا جلوس اس شان سے ہونا چاہیے تھا لوگ آقا کے اخلاق کو دیکھ کر کے یہ مولانا لوگ ہم لوگ بیان کرتے ہیں کٹر دل لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا بے شکھا بے شکھا اور اپنے پاس کیا اخلاق ہے اپنا کیا کردار ہے جلوس محمدی نکلا نکل رہا ہے کچھ نوجوان لپنگے ٹیپ کے وہ نکلے ساپ غلام نبی بن کے ہری پٹی باندھ لی یہاں سر سے ریبن لپیٹ لیے سر سے اور نارے لگاتے ہوئے الٹے سیدھے جب چلے جس مکان پہ لڑکی یہ چھت پہ کھڑی ہیں بیٹا ہٹا دو نا موبائلیاں وہاں سے چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں عورتے کھڑی ہیں سن لیو میری بات عورتے کھڑی ہیں آدمی لئی تیری میری بہن بیٹیاں کھڑی ہیں باف ان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے نارہ کس کا لگا رہا ہے یہ ہے میرے نبی کی شان بچہ بچہ قربان اور اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں پھیک رہا اوپر کو دیکھ رہا کود رہا ناچ رہا ایمان سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یہ ان کی رگوں میں شیطان دوڑ بگاڑ دیا ڈی جو ڈی جو کے ساتھ جلوس نکلتا ہے اور ایسی ایسی نات پڑ دی گئی ہے بلکل جیسے گانہ گایا جا رہا بلکل گانے کے ڈھنگ پہ نات شراب جب حرام ہوئی تھی نا جی جی تو نبی نے وہ برطن بھی پھکوا دیئے تھے جن سے شراب پی جاتی تھی علق ہوتے تھے تاکہ ان کو شراب کی یاد نہ آجائے اور آج ناتے کچھ شاعر ناتے پڑ کے گانوں کی میں نے ایسے دیکھا لڑکے یوں کرتے ایسے کرتے توبہ توبہ لا حولہ ولا قوتہ اگر میری بات غلط ہو تو واپس کرو نات وہ سوڑا آیا اور سوڑا آیا کہتے نہیں کہتے اتنا ڈیجا اتنا وہ بچتا ہے لڑکے ریبن لے کے جھنڈیے لے کے ڈی سی ام کو اوپر جلوس محمدی میں ڈینس کر رہا ہے تمہارا دین مذہب یہی تھا اولاد کس کی کٹی ہے بھانجے کس کے کٹے ہیں کربلا بھدیجے کس کے گئے ہیں یار ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں لوگ ہمارے ہاتھ چم رہے ہیں وہ تو ڈیریکٹ حسین پاک کے بیٹے تھے ان کا مقام کیا تھا حضرت بے شک کوئی دیکھے تھا دیکھے اولاد دین کو بچا دیا آج حسین پاک خوش ہو رہے ہوں گے یار ہمارا خاندان کٹا انہیں مزا رہا یہ ایک مرتبہ تھنڈے دماغ سے اگر سوچ لو میرے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا ابو بکر تم جنتی ہو بے شک ہو گئے جنتی عمر تم جنتی ہو عثمان غنی تم جنتی ہو مولا علی تم جنتی ہو دس صحابہ کو وہی پہ کہہ دیا تم جنتی تم جنتی ہو جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں اور نبی کو جب 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 جس کی بات اچھی لگتی رہی نبی فرماتے گئے تو اب جب جنتی ہو گئے تو اب نماز کی ضرورت کاری روزے کی ضرورت کاری حضرت ابو بکر صدیق کی نبی کے فرمان کے بعد کوئی مائی کا لال دکھا دے گا کہ اس کے بعد بھی اگر ایک ٹیم کی نماز چھوٹی حضرت عمر کی چھوٹی حضرت عثمان غنی مولا علی کی چھوٹی نماز کا کوئی پیغام نہیں نماز کی کوئی بات نہیں میں تو یہ کہتا ہوں جب تک نماز کا پاول نہیں ہوگا اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا بے شک بے شک سبحان اللہ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو میرے نبی سے لے کر کہ غریب نواز تک اور اب کے ولیوں تک ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بے نمازی ہو بے شک گھنڈے کہیں کہ اس پہ بیٹھ گئے مزاروں پہ بے نمازی ایک تو حضرت دل پگھل گیا معلوم ہے وہ آتا ہے گانجہ اور چرس اور نشے کی کیا کیا چیز ہوتی سلپا بس وہ ایس کر کے ملا یا جو بھی طریقہ اس کا چلم میں رکھا اور مارا ایسے پی کو دھوان چھوڑا اور دھوانے پہ کہہ رہا ہے حق علی حق علی لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ طبیعت یہ چاہتی ہے نا اگر ان کے باپ کا معاملہ ہوتا تو میں کہتا حضرت علی کیا فرماتے سنو قرآن شریف جا کے اٹھا کے دیکھو دوسرا سپارہ یہ لوگ ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرْ قُلْ فِيهِمَا اِسْمٌ قَبِيرٌ پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے کہ انہیں دوسرے سپارے کی اس کی شانِ نزول میں قرآن شریف کے صفحے پر لکھا ہوا ہے حضرت علی خود فرماتے ہیں کیا واقعہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی زمین میں خوشک ہو جائے اس زمین میں گھاس جمعے اس گھاس کو میری بکریہ کھا لیں علی فرماتے علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیا گا بے شک بے شک بے شک اور تُو کہاں جا پھی کہ حق علی کر رہا تا مارا جائے گا اس مسندے کو تا مارا جائے گا پہلے انہیں چور چور کر دیا جائے گا اور یہ لوگ کیا بدزن کرتے ہیں نا وہ لئے نماز پڑھنے سے ہی سب کچھ تھوڑی ملتا ہے یہ سب ان سے دور رہا بس یہی انہی کے یہاں رہتے رہو بس سلپہ پیتے رہو اب ہمارا ہاتھ پکڑو جنت تمہارے اببہ کی پہلے تُو تو جائیے جنت میں تیرے اببہ کی دو بتا نا ہے نا ہے یار مزاق بنا کے رکھ دیا ٹھکٹا بنا کے رکھ دیا ہے میں نے مثال دودھ والی دی تھی ایک ایک چیز محرم شریف یار ہر آدمی کے آنسو آنا چاہیے تھے نہیں نا ہے نا ہے دس محرم ہوتی ہے کربلا میں کیا ہوا تھا یہ تو سب کوئی معلوم ہے امام حسین نبی کے اتنے چہیتے میرے نبی نماز پڑھ رہا ہے حسین پیٹ پہ بیٹھ گیا نبی نے سجدے سری نہیں اٹھایا آدمی اتنا اوچھا ہوتا ہے حسین اگر گر بھی جاتے ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے سجدے میں اتنے اوچھا ہم نے اگر اٹھ جاتے تو گر جاتے ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے مگر محبت دکھا دی میں کتنی محبت کرتا ہوں جمعہ کے دن اگر امام خطبہ پڑھتے ہوں جائز کام کرنا بھی ان کے لئے جائز نہیں کوئی کام نہیں کریں گے خطبہ بڑھیں گے خطبہ نہیں چھوڑیں گے لیکن حسین پاک وہاں گر گیا نبی نے خطبہ چھوڑ دیا جا کے حسین کو اٹھایا حسین پاک دس محرم کو کربلا شریف میں لیٹے تھے شہید ہوئے حضرت علی کے ایک بیٹے اور جن کا نام حضرت عباس ان کے بازو کٹ گئے وہ بھی شہید ہوئے لیٹے تھے حضرت امام حسین کے بیٹے جن کا نام حضرت قاسم ان کو شہید کیا ظالموں نے ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دوڑا گئے لاش کا ٹکڑے کر دیئے ان کو ایک دو پٹے میں باندھ کے ان کی لاش کو رکھا گیا تھا وہ وہاں پہ تھی حضرت امام حسین کے سگے بھانجے جن کا نام عونو محمد تھا وہ بھی شہید وہی ہوئے لیٹے تھے حضرت امام حسین کے چھ مہینے کے بچے غوبصورت جواب کے حضرت علی اسغر وہ بھی شہید ہوئے ریت پہ لیٹے یہ سیزادے جن کا ذکر قرآن میں ہے جن کا ذکر حدیثوں میں ہے سمجھے اور جن پہ اگر درود نہ پڑھو تمہاری نماز مکمل نہ ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ وہ لوگ حضرت سکینہ رو رہی ہے آنکھوں میں آسو میرے بابا بابا کا ہے بابا کا ہے تلاش رہی ہے میرے بابا کھان فپو کا دامن پکڑے کھان بابا اب فپو کیسے بتائیں بیٹا تمہارے باپ شہید ہو گئے کہا تمہارے نانا کے دین کو زندہ کرنے گئے تو وہ کامیاب ہو گئے اب بھی تسلی دے رہے ایک ظالم نے تھپڑ مارا تھا موپے حسین کی سگی بیٹی کے موپے تمہارے اگر تھپڑ مار دے نہ کوئی زمین بیج دو گے تھانے کچھری لگا دو گے تھپڑ مارا امام زین العابدین حسین پاک کے سگے بیٹے یا گریبان پکڑ کے کھیچ لیا اتنے کوڑے مارے اتنے کوڑے جگہ جگہ سے جببہ پھٹ گیا خون چھنکنے لگا خون یہ عالم تھا دس معرم کو کربلا میں سیزادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ حضرت حلی کے دس معرم کو یہ ہوا اور جیسے نا اہلوں کے ہاتھ میں آیا تمہارے یہاں بھی دس معرم کو کربلا ہوتی کیا ہوتا ہے دس سو لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈل جاتا ہے غنڈے لڑکے لڑکی آپس میں موبائل کے ذریعے ملنے جا رہا ہے کربلا اسی لیے تھی کربلا میں یہ ہوا کوئی ٹوکنے والا نہیں کوئی کہنے والا نہیں تمہارے یہ جلے بھی ٹوٹ رہی ہے کربلا میں کھلونوں کی دکالے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے بٹا گئے جیسے کسی کا اببہ کی شادی ہوئی ہے آج کا دن کیا ہوا دس معرم کو جھولے جھولے جا رہے ہیں جوان بیٹیاں جا رہی ہیں جوان بیٹی میں کب کر کے جا رہی ہے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے تو کربلا میں میلے میں جانا کون جائز کرے گا یہ کون بتاے گا لیکن سنو دس معرم کو کیا ہوا تھا اور تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے ہماری اولاد کیا کر رہی ہے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں کوئی ہندو گلہ نہیں کاٹ رہا کوئی دوسرا نہیں ستا رہا ہمیں کوئی اور نہیں رولا رہا ہمیں اپلے رولا رہے ہیں اپلے رولا رہے ہیں دس معرم کو کربلا میں لبی کے بچوں نے دین کو بچایا تھا اور ہمارے بچے اپنی عزتیں نیلام کرتے ہیں کیا بات ہے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت علماء اہل سنت جھگڑے پہ جھگڑے جھگڑے پہ جھگڑے بے شک کیوں نہ اہلوں کے ہاتھ میں گیا یہ اب فتح میں نکلیں گے کوئی کہہ رہا ہے محرم جائز ہے کوئی کہہ رہا ہے نجائز ہے کوئی کہہ رہا ہے اتتا جائز کوئی کہہ رہا ہے ڈھول جائز کوئی کہہ رہا ہے نجائز دماغ سے کوئی سوچو اگر امام حسین پاک کا کوئی روزہ بنائے کربلا ہے معلہ کا نقشہ بنائے تو جائز ہے سمجھ رہے ہیں میری بات لیکن حالات بگاہ دیئے کون کہے گا کون بولے گا یہ ہمارے حضرت اللہ محرم افسر صاحب آگے ہیں یہ محنتیں رہتی ہیں کاویش ہے مگر پھر میں کہہ کر کے کیسے آگا تشریف رکھیں ان کی ذمہ داریاں رہتی ہیں میزبانی کا خدا کر رہے ہیں میمانوں کو ودا کرنے میں لیکن توجہ رکھو یار دس محرم کو ایمانداری سے بتاؤ کون سوچے گا یار کیا ہوا تھا عزتیں لوٹی تھی اور وہ بھی ہماری بہن بیٹیوں کی گاؤںوں میں نا کہیں کہیں کرولہ ندی کے کنارے ہوتی ہے گنے کے کھیت ہوتے ہیں اتنا کھچڑ کٹا ہوا ہوتا ہے مجھے میک پہ بیان کرنے میں شرم آتی ہے تم سب جانتے ہو ایسے حالات نازک حالات وجہ کیا کار اس کے ہاتھ میں دے دی جو چلانا نہیں جانتا ہے اندھے کے ہاتھ میں قلم دے دیا جو لکھنا نہیں جانتا لنگڑے کے ہاتھ میں سمجھے لنگڑے کے ہاتھ میں بھاگنے کی باغ دور دے دی جس سے چلا نہیں جاتا بغیر ہاتھ والے کے ہاتھ کٹے کے ہاتھ میں تلوار دے رہو کے لئے جنگ کر لے ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا سمجھنا پڑے گا ابھی ٹائم دور نہیں ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر کے دیکھئے گا ضرورت پھر مدرسو کی ضرورت پھر یہ عالم بنے ماں کے پیٹ سے پیدا عالم نہیں ہوئے میں عالم بنا ماں کے پیٹ سے نہیں یہ جتنے پڑے جتنے پڑے غریب نواز غوث پاک جس کو بھی اگر جو عالم ہے اسو بتا دو اگر مادرزاد ولی ہے وہ بات الگ ہے اگر جس نے فضیلت کی ڈگری حاصل کیا یہ علم لدنیہ وہ بات الگ ہے اٹھا عملی نہیں رہا اتھا کوئی صاحب نظری نہیں رہا اس دور میں جو علم لدنیہ آئے گا جہاں پر راستے جہاں پر ساری چیزیں جہاں سے برکتے فیضان ملے کا راستہ تھا وہاں تم نے غنڈے بٹھا رکھے ہیں وہ مجابر بٹھا رکھے ہیں کوئی شیخ چلی کو بلا رہا تمہیں معلوم ہے آلہ حضرت کتہ چرچہ ہوا آلہ حضرت اتنے بڑے مفتی تھے اتنے بڑے مفتی اتنے بڑے تیرہ سال کی عمر میں فتوہ لکھنا شروع کر دیا تھا مگر کیوں ہی خانقہ میں جاکہ ان کے باپ نے ڈال دیا کیا بات سبحان اللہ کیوں خانقہ میں ان کے باپ نے ڈال دیا جاؤ مہرہ شریف روشنی ملے گی جی جی روشنی ملے گی ان کے باپ بھی مفتی تھے مفتی نقی علی خان اپنے بیٹے کو لیا جاؤ مہرہ شریف سید آل رسول برکات کے قدموں پہ ڈال دیا کہ حضور ان کا سلسلہ بڑے پیر سے جوڑ دیجئے یہ بلب جلانے کے لیے اسے جہاں سے لیٹ آ رہی ہے وہاں کنکشن کرنا پڑے گا ورنہ یہ پچاس ہزار کیوں تب بھی نہیں جلے گی یہ کتنی قیمتیوں نہیں جلے گا اس کٹ روشنی کے لیے کہاں کرنا پڑے گا وہ لو کنکشن کنکشن سارے کاٹ دیئے ختم کر دیئے ساری چیزیں ختم یہی میں بتا رہا تھا جس کی اگر باگ دور شریعت میں اگر جب بھی طبیعت ملائی گئی ہے تب بھی بگاڑ ہوا ایک چیز نے کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے کسی بھی چیز کو اب اگر یہ جلسے چلانا جانتے مان لو اور کمیٹی والے نوچوان دو ایک آج کہ نہیں حضرت ایسے نہیں ایسے ہوگا ایسے نہیں ایسے ہوگا تب یہ کار ٹکرائی گی یا بچے گی کار نہ چلانے والے کے ہاتھ میں تم کار دے ہوگے کمیٹی کا اتنا کام ہے چندہ کریں گا حضرت اب آپ جانو سیاہ کرو سیاہ کرو سیاہ کروگے تو تم خود بھکت ہوگے سمجھ رہے خود بھکت ہوگے سفید کروگے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں جی جی یہ عالم حضرت کبھی کبھی نہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا نمبر آتا یار میں کہتا ہوں اسے اللہ کا ڈر نہیں رہا خوف نہیں رہا حضرت اتنے جذبے میں پڑھ رہا تھا عالم چلی ایہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن نہیں مالکم الدین ایہ کا نام دیا گاستعین اہدین السراط المستاقیم اور سب چھوم رہے یار میں انہوں نے کہا لے اس کی تو نماز ہی ختم نماز ختم میں نے کہا یار میں نے ان کو بلایا میں نے کہا تم مدرسے میں پڑھے ہو بولے حضرت تھوڑے دن پہلے بولے آپ کون ہے میں نے کئی کئی اپنا نام بتانا پڑتا ہے کئی کئی بتانا پڑتا ہے پھر میں نے بتایا میں وہ تو بولے حضرت میں تھوڑے دن پڑھا ہوں تو میں نے کہا ان لوگوں کی نماز خراب کیوں کر رہا ہوں ایک کی بھی نماز قبول نہیں ہو ساروں کی نماز ختم تمہارے الحمدی یاد نہیں ہے سوال کے تمہیں یہی پتہ نہیں ہے کمیٹی والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے امام رکھتے ہیں تمہارے محلے میں اگر کوئی عالم اچھا عالم اس کے پاس اس کو لے جاؤ حضرت ہمینے رکھو تم ہی حضرت ہمینے امام رکھنا چاہتے ہیں ان کو چیک کر لو یہ ہمارے امامت کے لائق ہے یا نہیں ہے تو کبھی بھی تمہاری نمازوں پر فرق نہیں پڑے گا جی 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 بے شک سبحان اللہ کیونکہ تم نے ایسا ہے جیسے کہ میرا باپ اتنا مالدار تھا اس غریب کا بیٹا مولوی بن گا اب اس کی چلے گی لو چلاو تو اب اس کی چلے گی یہ حالات مدرسوں میں حضرت بجے کیا بتاؤں میں بخدا کہہ رہا ہوں حسد اور اس سے ہٹ کے بچا رہا ہوں اکثر شاعر اللہ ماشاءاللہ ثانیہ سالسہ پڑھ کے جن کی آواز اچھی ہے گانوں کے ڈھنگ پہ ناتے پڑھ 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 اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہی علامہ ہے یہی سب کچھ ہے اور یہی اس کا ہی ہے اب اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں کون بیٹھا کون عالم بیٹھ وہ پڑھ ہی کیا سالسہ تک پڑھا ثانیہ تک پڑھا وہ پورا مولوی بھی نہیں ہے کیونکہ گلے باز ہیں گانوں کی ایکٹنگ کرتا ہے وہ اور ان نوجوانوں کو وہی چاہیئے کولے بٹکانا کودنا اب تمہیں کیا پتا مدرسے کے بچوں نے نا پڑھا یہ چھوڑ بھی بڑھ پڑھ اچھی کیوں انہیں معلوم ہے کہ یہ پڑھا رہے ہیں رات کو گیارہ بجے تک بدللوم میں مطالعہ کر رہے ہیں سمجھے اب ان کو تو صدر صاحب مہینے میں پندرہ ہزار روپے دے رہے ہیں اور رات میں جو ایک شائرہ ہے وہ تیس ہزار لے گیا ایک ہی رات میں اور وہ پڑھا بھی نہیں تھا وہ پڑھا بھی نہیں تھا تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اب وہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں مدرسے میں رہ کے باس کونے بیٹھ کے اب اس نے بھی شروع کر دیا اب وہ ہی پڑھ پڑھ کے پھر مولانا بن گئے وہ خطیب ہو گئے وہ ہی خطیب ہو گئے اب کچھ بھی بول دیتے ہیں اور وہ نکلا نا پاکستان سے باس پاکستانیوں کی سن سن کے سن سن کے وہ مقرر بن گئے یہ بھارت پڑھ نہیں آتی نہیں اب کیا ہوگا اس قوم کا ناہلوں کے ہاتھ میں دے دیا یہ تمہاری ذمہ داری ہے ایک ایک روپیہ کا تم سے حساب ہوگا یہ مت کہنا کہ کسی عالم نے نہیں کہا تھا نہیں بس سکتے ہو جب تک مدرسے میں کوالٹی نہیں بناوگے تم تیس ہزار مجھے ایک رات میں دے رہا ہو پچاس مجھے دے رہا ہو دس مجھے ایک رات میں دے رہا ہو جبکہ میں سمجھ رہے میں ایک گھنٹہ بول رہا ہوں اور مدرسے بدلولو میں سات گھنٹی پڑھاتا تھا پوچھو ان سے سات گھنٹی پڑھاتا تھا اور یا ایک گھنٹے میں ایک رات میں اتنا مل رہا ہے وہاں پورے مہینے میں نہیں ملتا تھا تو یاد رکھو بڑے بڑے مولانا بڑے بڑے عالم اچھے اچھے پڑھنے والے فی چل گئے ہیں اس کے ذمہ دار تم ہو تم ہو تم ہو ورنہ مدرسے کے مدرسین کی اگر تنخواہ بڑھاؤگے تو یہاں پہ قوالٹی پیدا ہو جائے گا بابا دارے تکبیر دارے تکبیر مدرسے میں قوالٹی پیدا ہو جائے گا پھر جب قوالٹی ہوگی وہ امام جائے گا لگانے دو نعرہ کوئی بات نہیں ہے لگانے دو اس کا ذوق شوق رہتا ہے مگر بیٹا موقع پہ لگا یہ اچھا توجہ رکھو میری طرف اب بتاؤ یہ کون کرے گا ہم ایک رات میں اچھی بات ہے یہ بھی کرو وہ بھی کرو سارے کا مگر کسی عالم کے ہاتھ میں ضرور دے دیو تم نے کار خرید لی اگر ڈریور نہیں رکھ مکان بنا رہے اگر انجینئر نہیں ہے تو تم لیٹرین کئی بنا دو گے اور بورجی خانہ کئی بنا دو گا انجینئر تمہارے دل میں خواہش ہے نا تمہارے دل ہمیں دین کا کام کرنا جلسہ کرنا دل میں خواہش ہے تو تمہارے علاقے کے جو عالم ہیں جو عالم ہیں انہیں دو ایک کو پکڑو اپنی میٹنگ لو کہ حضرت ہم ایسے 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 جلسہ کرنے گرادہ ہم اتنا بجٹ اکھٹا کر سکتے اب بتائیے قوم کے لیے ہمارے یہاں کون عالم اچھا رہے گا کس کو ہم لائیں کون نات پڑھنے والا اچھا رہے گا کس کو ہم لائیں یہ تمہاری ذمہ دائے گا تم نے نئی پوچھا کسی عالم خود کر لیے تو بگڑ جاؤگے چلسہ بھی بگڑ جائے گا جیسے آج کل چلسے بگڑ چکے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات ورنہ پھر کل کو یہ نہیں کہو گے کوئی مولانا بتا کے نہیں گیا کوئی مولانا بتا کر حضرت وہ بھی میں نے ایسے کرتا وہ دیکھا ایسے حضرت بہ صحیح بتا رہے ہو پیٹے پیٹے غصہ تھا کہ یار انہوں نے ختم کر دیا میں نے جو مثال دی نا ایک گلاس دودھ میں پانی بڑھاتے جاؤ پانی بڑھاتے جاؤ اقل مند آدمی سمجھے گا اب یہ دودھ نہیں رہا چے جائے کہ ہم وہ لگا لے سمجھ رہے ہیں میری بات ایسا کرو جیسے کمیٹی والے ہیں یہ الحمدللہ جلسہ ہوا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جیسے آپ گرمی کی چھٹی میں ناظرت جیسے گرمی کی چھٹی ہوتی ہے گرمی کی چھٹیوں میں جاڑے آر بارے جاڑے کی چھٹیوں میں اسکول کے بچوں کی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے چھٹی رہ گی سمجھے اب تم چندہ تم نے کر لیا یا جو مالدار ہے پیسے گھٹیل ایک لاکھ روپے تم نے دو عالم رکھ لیے دو مہینے میں سمجھے پچیس ہزار روپے مہینے پر ایک عالم تمہیں اسکول کے بچوں کو اتنا پڑھانا ہے ان کے پاس ڈیڑھ مہینہ ہمیں پتہ نہیں کیسے پڑھاؤ گے تمہیں یہ پڑھانا ہے تاکہ انہیں حلال حرام پتہ چل جائے قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائے اردو پڑھنا سیکھ جائے تو تمہارا یہ کام آ جائے گا سمجھ رہے میری بات یہ کام کر سکتے ہیں مسجدوں میں بعض بعض گاؤں میں میں جلسے میں تقریح کرنے گئے ہوں نا تو مسجدوں میں تالے پڑھے ہیں مدرسوں میں تالے پڑھے ہیں اور جلسوں کے لیے مت پوچھو پورا گاؤں سجا دیا میں اس کا مخالف نہیں ہوں میں تو اس خاندان سے ہی ہوں جہاں سے شروع ہوا لیکن اور نہ میں کسی کا حسد میں کہہ رہا ہوں بخدا مگر اس لیے بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں ابھی بھی ہوش کے نہ خون لو ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ تاکہ ہمیں پتہ ارس کتی پیاری چیز تھی بگاڑ دی جلوس کتنا پیارا چیز تھی بگاڑ دیا محرم کتنی پیاری چیز تھی بگاڑ دی جلسے کتنے پیاری چیز تھی بگاڑ دیئے اب کیا بچا مسجد رہ گئی ہے مسجد میں تم جاتے ہی نہیں رمضان میں جاتے ہو تو وہ بھی بگاڑ دی رمضان میں جا رہے ہو اور بعض بعض آدمی نا بتا نہیں یار اس کے دل میں کیا خونس رہتی ہے اس کے گھر میں شرابی ہو اس کے گھر میں بہت بہت غلط حرکت کرنے والا رشتہ داری میں ہو مگر امام کے پیچھے ضرور پڑا رہتا ہو امام سے کیا دشملی ہے وہ بھی تو انسان ہے اگر اتنی سی بات مل جائے تو تمہاں کیا کرنا بولو کوالٹی پیدا کرنا کوالٹی مدر سے پر دھیان دینا جب تک اگر صحیح ڈریور نہیں ہوگا کتنی وہ جا کر کے وہ بنوالے ڈریوری لیسنس ڈی ایل بنوالے اس سے گاڑی نہیں چلے گی اس سے گاڑی نہیں چلے گی تمہارے گاؤں میں اب اگر میں پوچھ لوں کہ یہ بتاؤ کتنے مولانا اس سال فارغ ہوئے گاؤں میں کم سے کم کم سے کم سو بچے ہوں گے اور سو بچے کا پانسو ہوں گے یار ایک بھی نہیں حافظ کتنے ہوئے ایک بھی نہیں کیا ہو رہے آئی کہا گئی ہے کوالٹی اس لیے مسجدوں پہ دھیان دو اس کو مضبوط کرو مدرسوں پہ دھیان دو اس پہ مضبوط کرو مدرس سرکاری مت کرو مدرس سرکاری مت کرو اپنے دم خم سے جو اصول ہے اس اصول پہ چلاو اس اصول پہ چلاو ورنہ ہم لوگ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے کم سارا کچھ کرا ہم نے اور ہاتھ سے چلا لیا مجبور ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے نماز کی پابندی کرو برائیوں سے بچو اچھے کام کے لیے تیار ہو جاؤ اچھے لوگ تو سمجھتے ہی ہوں گے سمجھ رہے جہاں تک کوشش ہو کر ہے اسلاح کے تین طریقے بتائیں حدیث میں اسلاح کے کتنے طریقے بتائیں آپ کا زور آپ کی اولاد پر ہے ہمارا زور آپ کی اولاد پر نہیں وہ پہلے کے لوگ تھے اگر نمازی جا رہے ہیں کسی کا لڑکا ہس پڑا تو وہ تماشا مار دیا کرتا تھا گھر والا آتا تھا تو یہ کہتا تھا تم نے سعی کرا مار دیا سعی کرا آج اگر شراب پی رہا اور اگر مسجد کا صدر بھی جا کے تماشا مار دے تو اس کے گھر والے لڑنے آ جائیں گے میرا بیٹا کچھ بھی کرے تو کون ہوتا بتا اس لیے تم نہیں کر سکتے لیکن اسلاح کے تین طریقے نبی چودہ سو پندرہ سو سال پہلے بتا کے چلے گئے جس پہ تمہارا زور ہے اگر روک سکتے ہو تو زور سے روکو اور اگر جس پہ زور نہیں چلنا تو زبان سے روک سکتے ہو تو روکو برے کام سے اور زبان سے بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں زبان سے بھی نہیں کہا جا سکتا اگر زبان سے بھی کہنے کا نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانو اور گزر جاؤ وَإِذَا مَرُّو بِلْلَغْوِ مَرُّو كِرَامَا بولو ان باتوں پر عمل کرو گے کوئی بھی دینی کام کرو ان کمیٹی والوں کو مجھے یہ بات اچھی لگی یہ بات خوبصورت لگی کہ انہوں نے جو کام بھی کیا ہے علماء کی مرضی سے کیا ہے قاری قلیہ ننگلہ والے قاری قاسم انہوں نے بتایا مجھے مولانا افسر صاحب سرپرست ہے یہ باقاعدہ علی میں انہوں نے بتایا اور بھی اماموں کو لے کر وہ دوسری مسجد کے امام صاحب کہاں ہے حافظہ نور علی یہ بیٹھیں یہ کمیٹی والوں کی بات اچھی لگی یہ کمیٹی والوں کی مگر اتنا اور ضرور رکھیو سارے کا سارا یہ بھی دھیان رکھیو کہ کس کو بلانا تاکہ ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہو جائے جلسے سیریت ہوتے ہیں تاکہ ہماری لئے کچھ اور اگر خالی مزے ہی لینا ہے یا سب وہ کرنا یا ایسا کرنا تو بھئیہ پھر وہ گڑھ بڑی ہے مزے لینا تو قوم کے پیسے سے شریعت تم کو اجازت نہیں دیتی ہے اپنے اببا کے تیجے میں کرو دس میں کرو چالیس میں کرو بیس میں کرو جسے چاہو بلاو اس پہ بھی ہم فتوہ لگا دیں اجازت نہیں دیں گے اس کی بھی لہٰذا ہمیں سب مل کر کے اچھا کام کرنا ہے بولو کرو گے اچھا کام اچھا کام کرو گے کل صحیح دھیان رکھو ہماری اتنی میں نے مسجد دیکھی حضرت اتنی خوب جس میں قاری قاسم پڑھا تھے اتنی بڑی مسجد ہے صفے پھیلی ہوئی اتنی خوبصورت مسجد جب میں گئے ہیں نا پہلے مسجد میں بعد میں ان کیا گیا اتنی خوبصورت نمازی بھی ایسی ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں اور جب حجرہ بھی دیکھنا بتا رہے ہیں حضرت ڈیڑھ لاکھ روپیہ تقریبا لگایا حجرہ میں یار دل خوش ہو گیا میرا ورنہ بعض بعض امام کے حجرے میں حضرت چھپکلی ہیں جالے ہیں جالے بیچارہ پڑھا ہے زندگی اور وہ بھی کہاں جو زینے کے نیچے ہو ادھر جنیٹر رکھا ہو جوتے چپل اس کے سر پہ رکھے ہو امام ہوا پڑھا ہے اور اس کو تم مسلے پہ لے جا کے کہہ رہا ہوں پیچھے اس امام کے کون سوچے گا کون سوچے گا میں تقریروں میں کہتا ہوں ہماری قوم صرف سب سے زیادہ سستی دو چیزیں خریدتی ہے دو چیزیں اپناتی ہے خریدنا لفظ اچھا نہیں ہے دو چیزیں اپناتی ہے ایک قربانی کا بکرا اور ایک مسجد کا امام سستے سے سستا بلکل بیکار آلوہ میں ڈالنے کا چاہے نماز ہو یا نہ ہو بس سستے سے سستا ہو جائے بکرا ایسا خریدے گی چاہے اس کی کوک پچکی ہوئی ہو مرگلہ برسین کھالے تو پونک چل نہیں ہے کیا بات ہے صحیح بتا رہا ہوں میں ایسا اور پورے محلے موڑا دے گا آپ کے قربانی ہو رہی ہے آپ کے قربانی ہو رہی ہے بکرے کی ہو رہی ہے جیسے پچاس ہزار کا بکرا ہوں اور ہے نہیں بکری کی در سکڑا ہوا جھکڑا ہوا ٹیڑا بیڑا اور بچے ہار ڈال کے آگے کو کھیچ رہا ہے اس کی پونک چل نہیں ہے پیچھے کو کھیچ رہا ہے سب سے زیادہ سستا اپنے علاقے کے کسی عالم سے مشورہ کر کے کہ ہم اپنی مسجد میں عالم رکھنا چار یہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں حضرت قاری قاسم صاحب یہ نیک آدمی ہے پریزگار دوسری مسجد کے امام صاحب بڑی آپ ہی ہیں نا حافظ انور صاحب یہ نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ایسے ہو پڑھا نا جن کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھ لیں آپ بھی نماز پڑھ لو لیکن ایسا کوئی مل جائے تو تم اسے کم تنخمی مارے جا رہا ہے اور یہ حالانکہ ایک بات اور بتا دوں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں بخدا بتا رہے ہوں مجھے انہوں نے حافظ انور نئی ہے یہ تو ملے ہی اب ہیں یہ تو ملے ہی اب ہیں سمجھے حافظ انور نئے انہوں نے بخدا یہ نہیں کہا مجھ سے پوچھ لو ان دونوں سے گھر بیٹھوں ممبر شریف پہ کہ حضرت ہماری تنخواہ کے بارے میں بول دینا یا اماموں کے بارے میں بول دینا حافظ انور کا نام لے رہے ہوں یہ کیا نام مولا افسر صاحب وہ خدا بتا رہے ہوں اچھا میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی ابھی بالکل آپ کے گھر بیٹھا تھا نا میں کہی لوگ نا الٹا لے جائے اس لیے بتا رہا اچھا سید صاحب کو اس لیے بولا آیا تب ہم سمجھے تنخواہیں بڑھ رہی ہیں تنخواہیں تو مرو کہیں پتا چلے کہ صاحب اور الٹا ہو گیا کہیں پتا چلے اور الٹا ہو گیا مدرسے میں مدرس ایسا رکھو جو دل سے کام کرے اس کی تم تنخواہ بڑھیا دو تنخواہ دو یار نہیں بڑھا سکتے ہو کوالٹی پیدا کرو اگر یہ مضبوط ہوں گے نا تو تمہاری جڑ مضبوط ہوگی جس قوم کے علماء اگر ڈھیلے ہو گئے ہلکے ہو گئے بے صلاحیت ہو گئے بغیر صلاحیت کے ہو گئے میں اسٹیجوں پہ جا رہے ہوں میں دیکھ رہے ہوں حضرت گھوم کے دیکھو تو سبل کے خطبہ پڑھنا نہیں آتا کوئی مضاف پر لگائے پڑا ہے کوئی مضافلے پر زبر لگائے پڑا ہے اسے کچھ بھی پتہ نہیں حدیث پڑھ رہا تو فائل پر فتح ہے مفول پر پیش ہے سمجھے اسے پتہ ہی نہیں ہے مبتدہ خبر بن رہا تو موصف سوت لگائے پڑھ اسے کچھ بھی پتہ نہیں اور قوم یہ سمجھ رہی وحیب اگر عالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کس کو بلائے جائے کہانا چاہیے اپنے گھر کے لیے تو تم کسی کی نہیں سنتے ہو اچھا انجینئر لاؤ اپنے کمرہ سجانے کے لیے تو نہیں سنتے ہو اچھا مالی لاؤ دین اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ سستہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سمالو بولو سمالو گئے یا نہیں سمالو گئے اپنے آپ کو جہاں پہ مزار شریف پہ یا اس پہ قوالی جو مرد اور عورتوں کی اگر مل جل کے ہوتی ہو ہوتی ہو تو وہاں پہ دیرے 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 اگر تمہاری پہنچ ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے سمجھ رہے میری بات تو تمہیں اتنا تمہارا کام ہو جائے گا کہ تم مبلغ بن جاؤ گا تمہارا ہر قدم نیکی میں لکھا جائے گا اثر کی نماز پڑھ کے آؤ تو کوئی ملے تو پہلے اس سے مسافہ کرو سلام کرو اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرو پھر کہو اثر کی نماز میں میں نے تمہیں دیکھا نہیں آج تم آئے نہیں کیا بات تو وہ کہے گا ہاں میں تھوڑا کام وضو تو ہے نا ارے چلو ہاتھ پکڑو تم پاک تو ہونا کہ ہاں ٹھیک چلو وضو بناؤ نماز پڑھو میں بیٹھاؤں تھوڑی دے پھر بات کرتے ہیں تم نے اگر اپنی اس میں نماز بیٹھا یار تم نے اگر اپنی اس میں تم نے اپنی اس میں کہتے نہیں ہے کسی کو عزت راس آتی بھی نہیں ہے کبھی کبھی ہر جلسے میں ڈاٹ کھاتا ہی ہے اور میں سوستا ہوں کہ ڈاٹ نہ پڑے اللہ سلامت رکھے ہم سب کی فائدت فرمائے تو اگر ایک بندے کی نا تم نے نماز پڑھوا دی اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اتنا راضی ہوتا ہے اب مجھ سے مانگ لے کیا مانگتا تو دینے والا اللہ فجر کی نماز پڑھنے جاؤ نا تو اپنی بیٹیوں کو اٹھاؤ بیٹی اٹھ جو جو نام ہے وہ نام بیٹی اٹھ بیٹی اٹھ لا وہ پانی لا لا چاہ رکھ دے چل اٹھ گئے نا وضو بنالو میں آرہی ہوں پھر چاہ بنا بیٹو کو اٹھاؤ چلو مسجد میں چلو مسجد میں بیٹو کو لے کے جاؤ بیٹی اٹھ دیکھو نماز پڑھ جب گھر میں سے باہر آئے مسجد سے جب گھر میں آئے ہاں رقیہ کلسوم جو جو نام ہے نا ان سے پوچھو دن ہوتا نا تو سورہ کہف پڑھا کرو سورہ کہف جیسے یہ چھتری بارش سے بچاتی ہے ایسے سورہ کہف قبر کے عذاب سے بچاتی ہے بیٹا پڑھو اچھا بیٹا کام اچھا نہیں چل لیا سورہ واقعہ تین مرتبہ پڑھا یہ کون بتائے گا یہ ہم اور آپ ہی تو بتائیں گے مگر بیٹیوں کو خود ہی نہیں اٹھتا ہمت نہیں ہے دھددس دھددس کہا دو دو بجے تک موبائل چلا رہے ہیں ہمارے بچے دو دو بجے تک لڑکییں موبائل چلا رہے ہیں لڑکیں موبائل چلا رہے ہیں اب فجر میں کا اٹھیں گے قرآن پڑھو بیٹی تو قرآن پڑھو ہوئی ہے دو رکو پڑھ بعد میں چاہ پیوں گا میں بعد میں چاہ پیوں گا میں چلو چلو ارے کہاں رکیہ آواز نہیں آرہی بیٹا اب دو تین مرتا تک تک آوگا تو وہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی پڑھنے کی عادت مگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی تم مبلغ بنو کیا بنو بلو مبلغ فجر کی نماز پڑھ کے دوستی کرو فجر کی نماز پڑھ کے دوستی کرو جو نماز یہ نا چالیس قدم ٹیل کے آو اور کسی کی برائی نہیں غیبت نہیں امام صاحب کو لے لو حافظ صاحب کو لے لو کسی عالم کو لے لو اس کے ساتھ میں ہریالی گھانس میں ٹیل لے جاؤ گے تو معلوم ہے کوئی مولانا مفتی نہیں کہتا نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا مدرسے کا بچہ ٹیلتا ہوا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے چالیس دن کے لئے عذاب اٹھا لیتا ہے تمہارے اوپر اگر کوئی عافت آنے والی ہے کوئی بیماری آنے والی ہے اس کے صدقے میں وہ عافت ختم بیماری ختم ہو جاتا ہے بے شخص سبحان اللہ کتنے لوگوں پر عذاب آنے والا تھا مگر ایک نمازی کی وجہ سے پورا گاؤں بچ گیا اچھو ان سے کتنے واقعات اور اپنی مت چلاو وہاں امام صاحب سے سنتے ہوئے جاؤ امام صاحب میں چل لے ہوں آپ سورہ یاسین پڑھتے چلو امام صاحب پڑھتے ہو جائے رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم پڑھتے ہو چل دیں سنتے ہو چل دیں سنتے ہو چل دیں پھر دینی باتیں کرو امام صاحب درود پڑھیں تو کتنا سوام ملے گا پھر کیا کیا ملے گا امام صاحب یہ ہوگا کسی کی برائی نہیں غیبت نہیں چغلی نہیں اگر دس منٹ تم ٹیل لیے نا دس منٹ اور اس کے حالات پوچھ لیے کوئی تکلیف تو نہیں ہے ایک مثال بتا فجر میں تمہاری کمائی اچھی ہوگی فجر کی نماز پڑھنے گا سو روپے کا مصافہ امام صاحب سے کریے ارے امام صاحب نہیں نظرت رکھو امام صاحب آگے بڑھنے کے طریقے تم نے ختم کر دیئے آگے بڑھنے کے طریقے یہ ہے مگر ساری چیزیں ختم ہیں ساری چیزیں ختم ہیں کوئی نہیں دیکھتا ہے چیزوں کو بات ہر وقت ہر وقت چوبیس کے چکر میں چوبیس کے چکر میں چوبیس کے چکر میں کوئی ہے ہی نہیں نماز کے ٹیر یار تم دھیان نہیں کرتے اس کے گھر سے کوئی نمازی نہیں آتا اور اگر بولے گا نا نمازی تو اتنا کڑوہ بولے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا بعض بعض ایسا ہی جیسے ہی کمیٹی والے ان سے کہیں گے اب یہ چندہ لینے گا تو کوئی بزرگ اچھا جلسہ بہت کرا رہے ہیں ڈالی رکھاتا نہیں جلسہ بہت کرا رہے ہیں نماز پڑھتا یہ بھی اس کو گناہ ملے گا اس کو مقابلے مگر وہ الٹا بول دیت تو مرنے والا جس وقت اس کا نزا کا وقت ہوتا نا اس کو بھی یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ نہیں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور کلمہ پڑھنا شروع کر دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنی آواز سے پڑھو اس کے کان میں آجائے اگر وہ بھولا ہوا تو وہ بھی پڑھنے لگے کہنے کا حکملائی تو اتنی بچے والے اتنی عمر والے بچے یہ ڈیجوں پہ ناشتے ہو اچھے لگتے ہیں بتاؤ ڈھول پہ ناشتے ہو اچھے لگتے ہیں تم اس عمر میں کمپنی دیکھتے تھے تماشا دیکھتے تھے رنڈی یہ دیکھتے تھے کم سے کم یہ جلسہ تو کرا رہے ہیں کم سے کام مگر کرے یہ اسی شرط پر اپنے علاقے کی کسی عالم کو امام صاحب کو ضرور لے لیو بٹا ورنہ فیل ہو جاؤ گے تو معاملہ گڑڑ ہو جائے گا آپ سنو یہ ساری چیز ہے وہ گھر والے کے نماز نہیں آتے اس کے گھر جاؤ ایک دو مرتبہ اس سے دوستی کرو یہ تمہاری دوستی یہ سیاست ہے یہ کیا ہے سیاست اس کے گھر اٹھو بیٹھو دوستی کر لی آٹھ دن سات دن اس سے نماز کو مت کو کسی چیز کو مت کو جب وہ تمہارے دل کے قریب ہو جاؤ تم اس کے دل کے قریب ہو جاؤ بس اس کا ہاتھ پکڑو چلو نماز کے ٹیم ہو رہے نماز پڑھ لیتے ہیں وہ منع نہیں کرے گا یہ سیاست ہے تمہاری سیاست سے ایک نمازی بن جائے گا یہی سیاست اسلام یہ کہتا جنت میں لے کے جائے گی جو حضرت عمر نے مگر اب تو سیاست دوسری ہو گئی زمین اگر خرید نہیں ہے تو آدمی لگا دے گا ادھر آدھر سے یار دھیان رکھی ہو نمازیوں کے لیے اس کے دوست کو تلاش ہو یہ کس کی بات مانتا اس کو تلاش ہو کس کا اس پہ پریشر پڑھے گا اس کو تلاش ہو یہ سیاست ہے اس تک نماز کا پیغام پہنچا دو اس کی بیٹی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے مان لو ویسا ہے تو ہر آدمی برا مانتا اپنے اولاد کے بارے اب یہ دیکھو اس کا قریب ہی کون ہے اس پہ پریشر کس کا پڑھتا اس پہ چلتی کس کی ہے کسی نہ کسی دے دوستی ہوتی ہے بس اس کے قریب ہو اس سے پریشر ڈلوا دو اپنے رشتے خوب بنا لیتے ہو اپنا کام بھی بنا لیتے ہو مگر اس اپنے بھائی کو دین سے دور رکھے پڑھے ہو مبلغ بنو بولو کرو گے یہ کام بولو کرو گے یہ کام نوجوانو جو تم موبائل میں تقریریں سنتے ہو نا سب کی تقریریں میں سننا ورنہ برباد ہو جاؤ گے کیوں پانچوے کلاس کا پڑھنے والا ہائی اسکول والے کا اقزام نہیں لے سکتا وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا میت اچھا ہے یا اس کے گرام مر اچھے ہیں یا اس کے کر سکتا گیا اب تمہیں دیکھ لیا کہ یہ تاریخ جمیل مولانا تاریخ جمیل ہے بڑی رو رو کے تقریر کر رہے ہیں دس بارہ ہمارے سننی لڑکا اس کا اسٹیٹس لگائے پڑے ہیں اس کی خوب سن رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے نہیں وہ ہڑ دنگے سنو کہ کون پتہ نہیں چلتا تمہیں معلوم ہے صوفیوں کے بھیج میں شیطان آ رہے ہیں مولویوں کے بھیج میں شیطان آ رہے ہیں عالموں کے بھیج میں شیطان آ رہے ہیں تم خالی ڈاڑی اور ٹوپی دیکھ کے بیک جاتے ہو جو سننی علماء ہیں ان کی تقریر سنو اگر سننا ہے تو اپنے کسی عالم سے پوچھو حضرت ہم یہ چاہتے ہیں روزانہ ایک گھنٹہ میں تقریر سننی ہے آدھا گھنٹہ تقریر سننی ہے ہم کس کی تقریر سنیں تو وہ بتائیں گے کہ وہ وہ مولانا کو فالو کرو اور ان کی سنو اب تو سب اپنے اپنی مرضی کر رہے ہیں جس کو جو پسند آ رہا وہ شورٹ دیکھ رہا جس کو پسند آ رہا مراد آباس سیٹ کے لڑکے گالیے فٹ کرے پڑے اس میں گالیے گالیے لگائے پڑے اس میں کتھے لڑکے گالیے سن سن کے پیسے کمار ہیں اور یہ چینل والے ہیں باز باز اتتی الٹی سیدھی تھیمنل بولتے ہیں کیا اتتی الٹی سیدھی لگا دیتے ہیں کوئی میں نے تقریر کری اگر پردے بر تو میرے فوٹو کے ساتھ کسی لڑکی کا فوٹو لگایا بیٹھا انہیں حساب دینا نہیں پڑے گا کیا میں نے کیا کسی سے کہہ دیا لگاؤ میری مرضی ہے کیا لگاؤ سید امین القادری صاحب نے اگر کئے تقریر کری کسی اس پہ تو ان کی برابر میں کسی عورت کا فوٹو لگا پڑا مہارے برابر بمبئی کی جو فلمیں بنانے والی ان کے فوٹو لگے پڑے کسی کے برابر میں کسی کا یہ چینل والوں سے بھی صاحب کتاب ہوگا میں نے کبھی تقریر نہیں کی میں سیدہ سکینہ آج اس لیے بولنے چینل والے دھیان نہ کہیں گا آج کو آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گا ورنہ جب تک میں معاف نہیں کر سکتا اس وقت تک اللہ تعالی بھی معاف نہیں کرے گا وہ بھی لوگ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں حضرت آپ کے ساتھ میں ان کے میں دیکھتے ہی نہیں موبائل اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے لیکن سنو یہ بات بتا دوتا کہ پتا چل جائے ہمیں میں نے سیدہ سکینہ پہ تقریر کی حضرت وہ رونے والا واقع ہے سب رو رہے ہیں تو ایک چینل والے نے ڈال دیا کہ ملائم سنگھ کے انتقال میں سید مقیم الرحمان نے بڑی کیا پرسوس تقریر کی اس کو کیا بول دیں ہاں ہاں ایموشنل بڑی ایموشنل یار نہ ملائم سنگھ کا نہ ام نہ کچھ میں کربلا والوں بول لے اور سب لوگ دیکھ رہا رہے ہیں یہ کیا بول دیئے یہ کیا بول دیئے اور ایک لفظ بھی نہیں ہے بس اس لیے نیتی ہے ان کی کہ میرا یہ چل جائے میرا یہ چل جائے یہیں چل جائے گا مقبر میں تو دب جاؤ گے اور جس کی نیت اچھی ہوگی چینل اس کا چلے گا اس لیے آج میں بتا رہا ہوں کبھی بھی کوئی یہ حرکت نہ کرے سب کے سامنے بتا دی اس کو اجازت نہیں اور اگر کرے گا تو وہ جب تک میں نہیں معاف کر سکتا اس وقت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا لیکن سنو سارے حالات ہم نے اور آپ نے بگاڑ کر رکھے اگر ہم لوگ نہ اس طریقے کی سیاست چلنے لگے تو کامیاب ہو جائیں گے ساری قومیں یہ بچہ سو رہا ہے کیسے خرارٹے مار رہا ہے وہ چلے گے سنو کوئی بات نہیں توجہ رکھو بچہ میری بات سنو یار تم نے اتنا بڑا جلسہ کیا میرا دل خوش ہو گئے وہاں تک یہ یہاں تک مگر اتنا اور کر لیو اتنا اور کر لیو اب تھوڑی موڑی تو غلطی ہوئی جاتی یہ تھوڑا موڑا تو ہوتا ہے اتنا اور کر لیو سارے کام چھان پھٹک کے کرو سارے کام اگر چھان پھٹک کے کرو گے تو تم کہیں بھی اور چھان پھٹک کون کرے گا تم نہیں کر سکتے ہی یہ تمہارے علاقے کا علماء ہی کر سکے گا یہ ہے یہ جو بھی امام صاحب جس کو بھی ہے سمجھ رہے ہیں وہ ہی کریں گے اس بات کا خیال لگو گے تو موبائل میں سب کی تقریریں نہیں سننا شیعہ بہت گز گئے ہیں ایکٹر ایکٹر سمجھ رہے ہیں آپ مطلب جیسے فلم بنتی ہے موبائل میں موبائل میں نہیں بمبئی میں جو بنتی ہے موبائل میں ایسا لگتا وہ گولی مار رہا ہے تو کتے مر گئے سچ میں لگتا نہیں لگتا لیکن وہ مرتے گیا لیکن ہمیں اور آپ کو تو وہ ایکٹر ہیں ان کو روپیہ ملتا یہودیوں سے روپیہ ملتا عیسائیوں سے روپیہ ملتا اوپر سے صرف اسلام کو برباد کرو مسلمانوں کے دین کو لوٹو اور تم ہو اتنی سیدھی بھولی بھیڑی بکری تو نہیں بول سکتے اتنے سیدھے انسان ہو جو چاہے تمہیں لوٹ کے لے جاتے ہیں نہیں اپنے علماء سے رشتہ جوڑو اپنے مدرسوں سے رشتہ جوڑو اپنے مسجدوں سے رشتہ جوڑو جس قوم کا میں علماء کے درمیان بتا کے جا رہا ہوں جس قوم کا رشتہ مدرسے اور مسجد سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ قوم اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی جہاں پر تلوار کام نہیں آتی ہے طاقت کام نہیں آتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے والا اللہ اللہ کرنے والا اس کی تسبیح کام آتی ہے اس کی تسبیح کام آتی ہے تو ہمیں یہ کہہ لینے پر اس پر آپ کو اجازت دینی پڑے گی کہ جس کی مسجدیں ہلکی ہو جائیں مدرسے ہلکے ہو جائیں سمجھ لو وہ دوبنے کے قریب ہیں وہ دوبنے کے قریب ہیں اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑو مدرسوں سے جوڑو اچھ اچھے عالم اور اگر مدرسے کے بچے میری تقریر یا کئی سنتے ہو بیٹا کاغس کی ناؤ تھوڑے دنوں چلتی ہے کاغس کی سب جانتے کون کیا پڑھا ہوا وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بنا کے رکھے لیکن سارے لوگ جانتے ہیں اس کی کیا سلائیت اور اس کا کیا سمجھ رہے کاغس کی ناؤ تھوڑے دنوں چلتی اگر تمہاری سلائیت ہے تو ایک دن یہ روشنی ضرور چنگ گئی ایک دن یہ روشنی اب وہ احمد حسن تھا نہ ہو اردو کا ڈپلومہ لیے ہوئے کتہ بڑا مناظر بنا پھر رہے تھا اب حقیقت کھل گئی سامنے آ گئی اب پتہ چلا کہ جاہل نگلا ارے وہ امروہ سیٹ کو نہیں تھا احمد حسن قاری احمد حسن مناظرہ گرنے آ گیا جسے یہ پتہ نہ ہو مناظرہ کیا سیغہ ہے کون سے باپ سے ہے اس باپ کی خاصیتیں کیا ہیں جسے یہ پتہ نہیں اس لفظ کا معدہ کیا ہے اسے کیا پتہ کون سے باپ سے آئے گا تو وہ ہو جاتا ہے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو اسکول بھیجو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑو مسجد سے جوڑو اگر تمہارے بچے اسکول پڑھیں گے تو پڑھا لکھا اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے سمجھ رہے میری بات اگر کسی بھائی کو کوئی بات نہیں وہ کرسی پس لیے ادھر توجہ دو وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں مگر آج نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی عالم ہیں اور میرے کئی چہرے میں دیکھ رہا ہوں جن کو جو عالم ہیں مگر وہ نیچے آج سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ کمیٹی والوں نے اتنا بڑا سٹیج بنایا اور مجھے لگتا ہے کہ آدھ مرتبہ اعلان بھی کیا ہوگا کہ علمہ اور عیمہ اوپر آجائے لیکن چلو کوئی بات نہیں ان کی مرضی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہو تو معاف کرنا معاف کرنا میرا مقصد میرا مطلب یہی تھا اور کمیٹی والے مبارک بات کے لائق ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس سال ہمارا جلسہ ہو گیا بس پورے اس میں سب واہ واہ ہر سال کرو اور اس سال جو کمی آئی ہے نا ان کمیوں کو دور کرو اس کو اچھے طریقے سے کرو اگلے سال کو جو اور کمی رہ جائے ان کو دور کرو اچھے طریقے سے ایک دن وہ ہوگا نا تمہارے یہاں سے دی تمہارے یہاں سے عشق کے اور علم کے دونوں چشمیں پھوٹے بس میری یہی گفتگو دی میری یہی باتیں تھی مجھے جانتے ہی ہو میری تقریر ادھر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ میں دل سے دعا کرتا ہوں مولا اس گاؤں میں بہارے عطا فرما دے ان کو اتنا دے اتنا دے جن کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے اے اللہ میرے مولا اگر کوئی بیمار ہو غوث پاک کے صدقے میں شفاہ تھا فرما دے جن جن بھائیوں نے حصہ لیا اے اللہ ان کو جزای خیرتہ فرما دے ان کمیٹی والے حضرات کو جزای خیرتہ فرمانا اور پورا گاؤں ان کا ساتھ دینا کوئی بھی ٹانگ نہیں کھیچنا دینی کام کے لیے کوئی بزرگ اس مزاج کے ہو کوئی بھائی تو میں ان سے کہتا ہوں ان نوجوانوں کو روکنا مت انہیں آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ اور ان کو یہ ترغیب دو کہ علماء سے جڑے تاکہ جو کمیاں ہیں وہ علماء اپنے لحاظ سے دور کرتے رہے شریعت میں طبیعت نہیں چلے گی انہوں نے ماشاءاللہ اتنا حضرت کہتے نہیں ہے دعا جو ہے نا کرائی نیتی لی جاتی ہے ایسا جملہ بولا بولا حضرت میں نے تو امام صاحب سے کہہ دیا تھا ان کا نام ننے بھائی ہے نام کچھ اور ہو سکتا ہے شاید ننے بھائی مشہور ہوگا کچھ اور ہوگا وہ مجھے پتہ نہیں تو ان کے بیٹے بھی حافظ ہیں یہ بیٹے ہیں حافظ عمران تو انہوں نے یہ کہہ دیا ایک سے لے کے پچھا جبکہ گاؤں میں کئی لوگ تھے ڈاکٹر صاحب بھی اور کئی ایک کو بتایا کیا کیا نام تھے وہ بھی تیار تھے کئی لوگ تیار تھے ہمارے یا کھانا ہمارے یا کچھ کچھ بانٹ لو ایک سے لے کے سو تک ہو وہ میرے ایسی دین کے لیے بڑھو ایسے بڑھو ایسی مسجد کے لیے مدرسے کے لیے بولو کرو گے یہ کام چینل والا تم نے سن لیا ہے کوئی بھی غلط تھمنل نہیں لگے گا بولو ہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے میں یہ چاہتا ہوں یار ہمارے آپ کے جو امام صاحب قاری قاسم صاحب ان سے دو تین اشار پڑھوا دو اگر اجازت ہو تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں بولو اجازت ہے تو امام صاحب تشریف لا رہے ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پڑھوا دو اشار پڑھوا ایک اشار نہیں ہوتا ایک شیر ہوتا نہیں نہیں تو پڑھو ممبر شریف پر تشریف فرما باباقار ایمہ حفاظ قرآ مقرر خصوصی علم باعمل اولاد غوث عاظم حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ پیارے سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ